دائیں گی وہ نوے طرزوں پر پڑھتے تھے اور جس وقت میں آپ زبور کی تلاوت کتے تھے تو انسان اور جن تو جھومتے ہی جھومتے تھے ڈالوں پر بیٹھی ہوئی یہ چڑیاں بھی جھومنے لگتی تھی بلبل بھی کہے کہ میری آواز میں وہ نغمہ نہیں ہے جو اللہ نے ترنم سیدنا دعوت علیہ السلام کی آواز میں رکھا تھا جب سیدنا دعوت علیہ السلام نوے طرز میں قرآن پڑھا کرتے تھے تو دعوت علیہ السلام کی بارکہ میں عرض ہے کہ جن کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی اس امام کی طرزیں کتنی تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سیدنا دعوت علیہ السلام اور سیدنا سلمان علیہ السلام کے لیے رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے علم بھی عطا کیا فضل بھی عطا کیا اور پورے جہاں کی حکومت بھی ان کو عطا کر دی آقا علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کے پاس جب پورا جہاں ہے تو پھر اگر احمد رضا خان بریلوی اگر کہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا تو سیدنا سلمان علیہ السلام کے جس وقت میں آپ تشریف لائے آیت نمبر سترہ ہے اپنے لشکر کے ساتھ اور آپ کے لشکر میں جن بھی ہیں انس بھی ہیں پرندے بھی ہیں آپ کا لشکر تیار ہوا ہے جن بھی انسان بھی پرندے بھی کیونکہ سب پر آپ کی حکومت تھی پرندے وغیرہ سارے آپ کے آرڈر پر چلا کرتے تھے اور پرندوں سے آپ پرندوں کی زبان میں بات کیا کرتے تھے اور ان کی بولی آپ سمجھتے تھے وہ آپ کی زبان سمجھتے تھے پھر میں کہوں گا کہ جب سلمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے تو حضور کا غلام کراچی سے کہے یا رسول اللہ مدد تو پھر حضور کیسے نہ سمجھتے ہوں گے کہ میرا غلام مجھ کو بلا رہا ہے تو حضور سعیدنا سلمان علیہ السلام کا جب یہ لشکر پہنچا چھوٹیوں کی وادی میں تو چھوٹیوں کی ملکہ نے کہا کہ اے چھوٹیوں اپنے اپنے گھروں کے اندر چلی جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان اور ان کا لشکر بے خیالی میں تم کو رونتے ہوئے نہ چلا جائے ابھی میں نے چھوٹیوں کے حوالے سے یہ پورا ذکر کر دیا کہ ان کی وادی ہوتی ہے ان کا معاشرہ ہوتا ان کا نظام ہوتا ان کا قانون ہوتا ان کی عدالت ہوتی ہے ان کا جج ہوتا ان کا استاد ہوتا ان کے شاگرت ہوتے ہیں ان کے ٹریننگ سینٹر ہوتے ہیں ان کی اکفن دفن کا انتظام ہوتا ہے اور ان کی بادشائی نظام ہوتا ہے ایک ملکہ اور اس ملکہ کی بات سب کو ماننی پڑتی ہے سیدنا سلمان علیہ السلام آپ نے اس گفتگو کو سنا تو آپ سننے کے بعد مسکرانے لگے آیت نمبر انیس ہیں جب سیدنا سلمان علیہ السلام چونٹی کی گفتگو کو سن کر مسکرا رہے تھے تو کراچی سے ہم جب تین وقت پڑھتے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکو سلام تو مدینے میں میرے آقا کیسے نہیں سنتے ہوں گے جب وہ چونٹیوں کی گفتگو سنتے ہیں تو میرے آقا اپنے غلاموں کی پکار کو سنتے ہیں ان کے درود و سلام کو سنتے ہیں تو سیدنا سلمان علیہ السلام مسکرایا اور آپ نے کہا اے میرے رب تیرا کتنا شکر ہے ان نعمتوں کا جو تُو نے مجھ کو عطا کی ہیں اور میرے والد سیدنا دعود علیہ السلام کو عطا کی اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمیشہ نیک عمل کروں اور وہ عمل کروں کہ جس سے تیری رضا حاصل ہو وہی کام کرنے چاہیے کہ جس سے خدا راضی ہو اور ہر اس کام سے خود بھی بچنا چاہیے گھر والوں کو بھی بچانا چاہیے اور ہمارے اوپر جن جن لوگوں کی ذمہ داری یا جن کے ام ذمہ دار ہیں کل قبر میں ہمیں پوچھا جائے گا کہ یہ تمہاری کسٹڈی کے اندر تھا اور اس کو بچانا تمہارا کام تھا تم نے اس کو بچایا کیوں نہیں تو ان کاموں سے ان کو بھی بچانا ہے کہ جس سے اللہ کی نرازگی ہو اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا کی اے میرے رب داقل فرما مجھ کو اپنی رحمت میں کیا مطلب اتنی نعمتیں ملنے کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں اور کیا مطلب یہ تو رب نے جو عطا کیا یہ تو اس کی شان کا ذرہ بھی نہیں ہے اس کی رحمت تو بہت وسی ہے آپ فرما رہے ہیں کہ اور مجھ کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما اور اپنے نیک بندوں میں ہم کو شامل کر لے امے کا کوئی بھی بندہ جس کی سوچ کوئی دس لاکھ پہ بک جاتا ہے بکتے ہیں کے نہیں بکتے ہیں بکتے کے نہیں بکتے ہیں آپ بکتے ہیں لوگ قیمتیں لگتی ہیں جب کی کوئی بیس کروڑوں میں بکتا ہے کوئی ایک عرب میں جاتا ہے کوئی دس عرب میں جاتا ہے میرے رب نے فرمایا کہ وہاں پر نہیں بکنا یہ تو بہت تھوڑی سی قیمت ہے سودا کرنا ہو تو بازار مصطفیٰ میں کرنا بیچنا اپنا مال بیچنا اپنی جان پھر دیکھنا ہم تم کو کیا عطا کرتے سیدنا سلمان علیہ السلام اتنا ملنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں میرے مالک اتقلنی برحمت ایک اپنی رحمت میں ہمیں اور شامل کر لے یہ تو دے دیا تیرا شکر ہے اور عطا فرما اس کا مطلب کیا ہوا کہ رب کریم جس کو عطا کرے جہانی جہانوں کی سلطنت عطا فرماتا ہے آج ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھی ہے آیت نمبر تیس ہے سورہ نمل کی اور یہ پوری مکمل ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کھانا کھانے سے پہلے کھانا سامنے رکھ کے بسم اللہ پڑھنا جس نے سامنے رکھا نا اور بسم اللہ پڑھی تو بسم اللہ کیا ہے قرآن کی آیت ہے تو ایک بسم اللہ پڑھنے سے جب کھانے میں اتنی برکت ہوتی ہے تو اگر کسی نے چاروں قل پڑھ لیے تو پھر کتنی برکت ہوگی تو وہ تو کوئی پاگل انسان ہوگا جو کہے گا کہ اس پر قل پڑھے گا میں نہیں کھاؤں گا معنی کہا ٹھیک ہے پھر تم کو رمائنڈ پڑھ کے دے دیتے ہیں تم کو سیتا اور گیتا پڑھ کے دے دیتے ہیں اس لئے تم کو چاروں قل والا پسند نہیں آرہا اس کے ماتے رب کریم نے حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام کا وہ عظیم ذکر کیا جو ان کا اور ان کے بلقیس ملکہ بلقیس کے مابین جو محاورہ ہوا مجادلہ ہوا اس کا ذکر کیا تو سیدنا سلمان علیہ السلام نے اپنے دربار کے اندر فرمائے ایوکم یا تینی بیارش یا کون ہے ایک جو بلقیس کے تخت کو لائے گا قبلہ یا تونی مسلمین کہ اس سے پہلے کہ آئیں مسلمان یعنی ہمارا یہ تخت ہمارا یہ دربار قتم انہیں سے پہلے تخت بلقیس کو کون یہاں پر لاسکتا ہے قولہ افریت افریت کہتے ہیں عربی کے اندر جو بچہ شرارتیں بہت کرتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں افریت یعنی بڑا شرارتی بچہ ہے تو یہ لفظ جو ہے وہ افریت من الجن تھا ایک بڑا ہم میں شرارتی تو نہیں کہوں گا سجدنا سلمان علیہ السلام کے درباری ہے مگر جس کو کہیں بہت تیز طرار تھا وہ یعنی بڑا مومن والا متحرک اس جن نے کہا یعنی جن کے اندر بھی پتا چلا کہ ایک ہے ٹیک لگا کے بیٹا ہوا ہے مست ہو کر ایک وہ ہے جو مومن کے اندر ہے تو جو مومن میں تھا اس نے کہا انا اتھی کا بھی قبل انتقوم امی مقام ایک آپ کے دربار کے ختم ہونے سے پہلے تخت کو میں لے کر آتا ہوں اس پہ تو بہت ٹائم لگے گا اچھا یہ کتنے دور پر اے تخت یہ کوئی پیتیس ہزار میل دور تھا کتنا پیتیس ہزار میل دور تو جس وقت میں یہ گفتگو بھی چل لائی تھی نا اچھا وہاں پر بلقیس اپنا وہ پورا انہوں نے اپنا لشکر تیار کیا ہوا ہے اپنی سیکرورٹی کا پورا انتظام سلمان ایک بادشاہ ہے ان قریب اس کا لشکر ہم پر اٹیک کرنے والا ہے اپنی سرحدوں کو مضبوط کرو اب وہ وہاں پر بات کر رہی ہے بلقیس سلمان علیہ السلام اپنے دربار میں اس کی گفتگو کو سن رہے ہیں میرے آقا آپ اس کی گفتگو کو سن رہے تھے کہنے وہ گفتگو تو پھر بھی انسانوں کی گفتگو ہو رہی تھی بلوں میں ہونے والی جو چھوٹیوں کی گفتگو ہم تو وہ بھی سنتے ہیں بلوں کی بھی سنتے ہیں تو ہم نے کہا ہمارے آقا تو دلوں کی سنتے ہیں تو سیدنا سلمان علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تو بہت ٹائم لگے گا اچھا کرو گے کیسے ایف سولہ تیارہ بھی لے کر اگر جاؤ گے تو نہیں ہو سکتا پیتیس ہزار میل پہ جانا اور واپس آنا اور کسی کی ریاست میں داخل ہو گے تو وہ اپنا دفع نہیں کرے گا پھر اس سے ٹکرانا اور لے کر بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی پرس لے کر آنا ہے میڈم کا کوئی پرس نہیں لانا میڈم کا تخت لانا ہے یوں سمجھ لیں پورا محل اٹھا کے لانا ہے ہلکی پھلکی چیزیں تو ہم لوگ اٹھاتے بھی نہیں ہیں تو وہ جن کہنے لگا کہ آہ میں یہ کر سکتا ہوں کیسے کر سکتا ہوں وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌ عَمِينَ میرے رب نے مجھ کو قوی بنایا ہے لفظ یہاں پر ہیں آیت نمبر نوٹ کریں یہ بہت عقیدے کا بڑا مضبوط یہاں پر یہ دلیل ہے میرے رب نے مجھ کو قوی بنایا پورا قرآنہ پٹھا کر دیکھ لیں رب نے اپنی ذات کے لئے فرمایا قوی کون ہے اللہ اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيز کل ہم نے پڑھا تھا نا سترمے پارے میں لَقَوِيٌ عَزِيز قوی کون ہے اللہ غلبے والا کون ہے اللہ قوی کون ہے اللہ اللہ کی صفت اگر آپ نے بندے کو دی تو شرک ہوگا میں نے کہا یا غوث المدد مدد کرنے والا کون ہے اللہ تم غوث باک سے مدد مانگتے ہو میں نے کہا یا رسول اللہ مدد تم رسول سے مدد مانگتے ہو مدد کرنے والا کون ہے اللہ میں نے کہا یا علی مدد تم نے علی سے مدد مانگی مدد کرنے والا کون ہے اللہ لفظوں کے اشتراک سے شرک نہیں ہوتا اس لئے کہ اگر میں نے کہا کہ اللہ قوی ہے اور سلمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھنے والا وہ جن بھی قوی ہے قرآن خود کہہ رہا ہے وہ قوی ہے تو کیا شرک ہوگا قوی کون ہے اللہ قوت والا کون ہے اللہ وہ جن کہتا میں بھی قوی ہوں اب بتائیں لفظوں کے اشتراک سے شرک ہوا اس مسئلے کو اگر جس نے سمجھ لیا انشاءاللہ نسلوں کے اندر کوئی بدعقیدہ پیدا نہیں ہوگا لفظوں کے اشتراک سے شرک نہیں ہوتا لفظوں کے اشتراک سے مسجد کے امام کو کیا کہتے ہیں مولانا صاحب آگئے کون آگیا مولانا پوچھو قرآن سے مولانا کون ہے وَعَفُوا عَنَّا وَعْفِلْ لَنَا وَرْحَمْنَا انتا مولانا یہاں پر مولانا سے مرات رب کریم کی ذات ہے تو آج کے بعد سے ویسے بھی آج کل مولانا کا نام بہت زیادہ چلنا ہے تو لفظ مولانا استعمال نہیں کر سکتے ورنہ اس سے کیا ہوگا شرک ہوگا تو لفظوں کے اشتراک سے شرک نہیں ہوتا ہماری شرک کو اتنا زیادہ وہ کر دیا گیا ہے اس سے شرک اس سے شرک جناب اس سے شرک ہوگیا اس سے شرک ہوگی جس نے کلمہ پڑھ لیا نا وہ تو اتنا زیادہ پاک ہو جاتا ہے اگر وہ جاتا ہے گنگا میں بھی نا ہے تب بھی پاک ہو جائے گا پر گنگا ایک دریان ہے ہندو بچپن میں جو ہے نا وہ اپنی ان کیاں قسمیں ہوتی ہیں کہ میں سارے بچے بچوں کی شادیاں کر دوں اس کے بعد پھر ایک پر تک گنگا نہا آؤں نہ نہانے کا اس کو بہانہ چاہیے وہ بیس تیس چالیس سال تک نہاتا نہیں ہے آہاں یقین کریں ہندو بڑے گندے ہیں نہاتے نہیں ہیں وہ بیس تیس سال کے بعد پھر وہ گنگا کے اندر اترتا ہے گنگا بھی ٹینشن کے اندر اتنا محل لے کر یہ اترا گنگا کے اندر اب وہ کھڑا ہوا اس کے اندر پتہ نہیں کس کس کو پکار رہا ہے یہ بھلے تین دن کیا تیس سال بھی اس گنگا کے اندر کھڑا رہا ہے یہ نہ پاک کا نہ پاک رہے گا کیوں؟ انم المشرکون نجس مشرک نجس ہے کلمہ پاک ہے کلمہ ہاں وقتی طور پر اگر کسی مومن پر جنامت آ بھی گئی اور اس پر غصل فرض بھی ہو گیا وہ پہنچا گنگا کے قریب نیت کی اس نے کہ میں پاکی کے غصل کی نیت کرتے ہوئے اس نے لگائی ایک چھلانگ گنگا کے اندر باہر نکلا بولو پاک ہوا کے نہیں وہ پاک ہو گیا نا گنگا کو ان کے باپ کا توڑی ہے گنگا دریہ ہے اور دریہ کا پانی پاک ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا باہر نکلا تو وہ پاک ہو گیا لیکن ہندو ساری زندگی بھی کھڑا رہا ہے وہ نا پاک کا نا پاک رہے گا تو رب کریم نے یہاں پر یہ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یہ عطا فرما دیا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ طیب پاک ہے تو وہ اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ یہ ساری زندگی ہندو گنگا میں بھی کھڑا رہے نا پاک رہے گا لیکن مومن اگر جائے تو وہ بالکل پاک ہو جائے گا لفظوں کے اشتراک سے شرک نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھنا لفظوں کے اشتراک سے شرک نہیں ہوتا پھر آپ کہیں گے شرک ہوتا کیسے کسی کو خدا کہنا شرک ہے خدا جیسا کہنا شرک ہے عبادت کے لائق سمجھنا شرک ہے خدا کا بیٹا کہنا شرک ہے خدا کی زوجہ کہنا شرک ہے ملاد منانا شرک نہیں یا قوس کہنا شرک نہیں یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں یا علی مدد کہنا شرک نہیں ہے لفظوں کے اشتراک سے شرک نہیں ہوتا ورنہ سیدنا سلمان علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں تم اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں میں قوی ہوں قوی تو اللہ کی ذات ہے سیدنا سلمان علیہ السلام فرمانا ہے کہ دیکھ لو ہمارے دربار میں کون کون ہوتا ہے میں جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں تو مجھے حضور کا دربار یاد آتا ہے کہ سلمان علیہ السلام کے دربار میں تو قوی ہوتے تھے تو سرکار کے دربار کا ابو بکر صدیق کیسا ہوگا باروک آزم کیسا ہوگا عثمان غنی کیسا ہوگا مولا شیر خدا کیسے ہوں گے آج ان کی شان کو جب آدمی پڑھے تو سیدنا سلمان علیہ السلام نے فرمایا اس میں بڑی تاخیر ہو جائے گی تو ایسا کرو کہ ارجنڈ والا کوئی نہیں ہے اتنی جلدی سرویس تو یہ آپ کو پروائیڈ کر رہے تھے ارجنڈ والا کوئی نہیں ہے ایک نے ہاتھ اٹھایا حضور میں آپ صرف اپنی پلک جھپکے اور یہ میں تخت بلقیس لے کر آیا ادھر سلمان علیہ السلام کی پلک بھی نہ جھپکی تھی تخت بلقیس آ چکا تھا سیدنا سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ کام کیسے کیا تو انہوں نے کہا کہ حاضر من فضل ربی مجھ پر میرے رب کا فضل ہے تو یہی ہم نے عقیدہ سمجھانا تھا میں نے کہا یا قوس المدد کہنا قوس آئے مدد کو میں نہ آئے کہنا کیسے آئے مجھ پر میرے رب کا فضل ہے میرے مرید نے جب مجھ کو پکارا اور میں تو ہوں بھی ویسے بھی محبوب سبانی جب سلمان علیہ السلام کے درکہ جو ہے وہ ولی جب یہ کام کر سکتا ہے تو سرکار کا لارڈلہ عبدالقادری جلانی کیوں نہیں کر سکتا لاہور کا علی حجویری کیوں نہیں کر سکتا اجمیر کا غریب نواز کیوں نہیں کر سکتا پاک پتن کا فرید الدین کیوں نہیں کر سکتا یہ تو سرکار کے امتی ہیں اور سب سے اولہ ہو آلہ جب نبی سب سے آلہ ہے تو ان کے امت کا ولی بھی سب سے آلہ ہے تو بس ایک بات یہاں پر یہ ہے یہ عقیدے کی بات میں مکمل کر دوں وہ یہ ہے کہ سلمان علیہ السلام بھی زندہ تھے ان کا وہ ولی بھی زندہ تھا عاصف بن برخیہ ان کا نام تھا عاصف بن برخیہ وہ بھی زندہ تھے تو یہ تو زندہ کام کر سکتے ہیں نا عبدالقادری جلانی کو تو قبر میں گئے وہ ایک ہزار سال ہو گیا وہ تو قبر میں اپنی مردہ ہیں میں نہ تو دیکھ کے آ رہا ہے اے میرا رب اگر چاہے تو چوبیس سو سال کے بعد بھی فرعون کے جسم کو عبرت کا نشان بنا دے چوبیس سو سال ہو گئے قرآن نے کہا اے فرعون تجھے پانی میں خرک کر کے تیرے جسم کو ہم نجات دیں گے اور اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے چوبیس سو سال کے بعد بھی فرعون کا جسم موجود ہے وجہ کہ رب نے جو فرما دیا اور قرآن کا یہ موجزہ ہے کہ جو بات قرآن نے کہہ دی وہ حق ہے چوبیس سو سال کے بعد بھی جب اس کا جسم سلامت ہے تو حبیب کے جسم کو اللہ نے کس شان کے ساتھ رکھا ہوگا عبدالقادر جلانی کے جسم کو کیا طاقت رب کریم نے عطا کی ہوگی یہ میرے رب کی شان بیان ہو رہی ہے کسی دنیا کے سیٹ کی نہیں کہ جب تک اس کی آپ غلامی کرتے رہے وہ آپ کو دیتا رہے گا جس دن آپ نے چھوڑ دی اس دن بن میرا رب تو وہ عطا کرنے والا ہے کہ جس کو عطا کر دیا عطا کر دیا اور یہ نہیں کہ اب یہ دنیا سے جا رہا ہے تو اس سے واپس لے لوں کہنا وہ تمہاریاں ہوتا ہوگا کہ جانے کے بعد وہ پیسہ بن کر دیتا ہے ہماریاں تو جانے کے بعد پیسہ بڑھ جاتا ہے آج جب ولی قبر میں پہنچتا ہے نا تو اس کا مقام گھٹتا نہیں بڑھتا ہے مقام وہ امہ سپارے کے اندر میں آئی دن پڑھتا رہتا ہوں راضیت مرضیہ میں تو راضی ہوں عبدالقادر یہ بتاؤ تم مجھ سے راضی ہو غریب نواز مجھ سے راضی ہو علی حجویری مجھ سے راضی ہو فرید الدین مجھ سے راضی ہو خطب الدین مجھ سے راضی ہو خدا پندے سے پوچھتا ہے میں تو راضی ہوں یہ بتا کیا تو مجھ سے راضی ہے جن کو رب یہ مقام عطا کرے ان کی شانی ہوگی کہ خبر میں جا کے وہ بالکل ہی بیکار ہو گئے ماعظ اللہ یہاں پر ایک واقعہ بھی ہے جب یہ آیت آئی ہے تو میں مختصر کر کے سناتے ہوئے چلوں ایک پارٹی پہنچی بریتانیا انہوں نے وہاں پر پکڑا ایک انگریج گھیر گار کے اس کو کلمہ پڑھایا مستر والی پارٹی گمتی ہے تو کلمہ پڑھاتی ہے کلمہ پڑھانے کے بعد پھر اس کو دعوت دی پاکستانہ ہو وہ پاکستان آیا اس کو لاہور کم آیا شاہی قلعہ دکھایا شاہی مسجد دکھایا منارے پاکستان دکھایا سب دکھا وہ جب گزرانہ داتا صاحب کے پاس سے یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے کوئی پچاس ساٹھ سال پرانی ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہے پچاس ساٹھ سال پرانی بات ہے اور وہ جب وہاں سے گزرانہ داتا صاحب کے پاس سے تو وہ اچھا وہ بار بار انگریج سوال یہ کرتا تھا اس پارٹی سے جنہوں نے کلمہ پڑھایا تھا کہ یہ آنسب بن برخیہ پلک جھپکنے کے اندر تختے بلقیس کو لائی کیسے انگریج ہے نا ان کی عادت ہوتی ریسرچ کرتے ہیں کبھی بار پر چڑھے ہوں گے وہاں پر کیلے تلاش کر رہتے ہیں کبھی کچھ دیکھ رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کا چلتا رہتا ہے تو کہہ نا یہ ہوا کیسے اچھا جواب تو اس کا وہ دے جس کے گلے میں قادری پٹا ہو اب وہ جواب دے گا اس کا اب ان سے جب بھی پوچھے وہ ادھر ٹالے ادھر ٹالے ادھر ٹالے ادھر ٹالے پر یہ عادت کوئی پرانی ابھی کی نہیں پرانی عادت ہے میرے سرکار کی جہاں پر بھی نات آتی تھی تو عیسائی وہاں پر ہاتھ رکھ دیتے تھی تورات اور انجیل میں تو وہ جب داتا صاحب کے پاس سے کدرانا تو اس نے کہا کہ یار مجھے یہاں سے جو ہے نا یہ کیا ہے کہنا نہیں یہاں پہ نہیں لوگ آتے ہیں قبر کی پوجا کرتے ہیں یہاں شرک ہوتا ہے کہنا شرک ہوتا ہے میں تو خود شرک قدر سے نکل کے آؤں جہاں شرک ہوتا ہے وہ بدبو آتی ہے یہ حقیقت ہے جہاں کفر ہو وہاں سمیل ہوتی ہے بدبو ہوتی ہے وہاں پہ تو مگر یہاں سے تو مجھے مشکو عمر کی خوشبو آ رہی ہے کہنا تم جاؤں نہ جاؤں میں تو جاؤں گا اترا گاڑی سے چلا گیا اب جب وہ پہنچا نا وہاں پر بلکل دروازے پر تو وہاں پر ایک بارش بزرگ کھڑے ہوئے تھے پوچھا کیا حال ہے خیر و آفیت اس کے بعد کہا کہ سردی کا موسم تھا کہنا کیا پیئیں گے ٹھنڈا گرم کیا پیش کروں کہنا موسم کے حساب سے اگر کوئی ایک گرم چائے مل جائے انہوں نے یوں کر کے آت کیا اور کب سامنے ذہن میں تو اس کے سوال وہی چلا تھا کہ یہ معاملہ کیسے ہوا تھا عاصب بن برقیہ پلک جھپکنے کے تھا تختے بلقیس 35000 میل کی دوری سی لئی کر کے ایسے آگے تھے ادھر اس شخص نے جو آت کے در میں کھڑا انہ والا آپ کا دربان ہے اس نے یوں آت کیا اور ایسے کر کے یہ چائے کی پیالی آگے کی پیالی کو دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں کیونکہ آج وہ پیالی سامنے وہی تھی جس میں وہ بریتانیا میں اپنے کچن میں چائے پیتا تھا تو وہ پیالی سامنے رکھ دی اس کے بعد پھر وہ داتا صاحب کے در کا ایسا دیوانہ ہوا کہ آج بھی میرے داتا کے قدموں میں اس کی خبر ہے فاروخ نام ہے ان کا نیچے آپ جائیں گے میں خبر پر حاضری تھی ہے ان کے ان کا انگریزی نام کچھ اور تھا لیکن بعد میں ان کا نام کیا پڑھا فاروخ نام اور ان کا انگریزی نام بھی ان کی قبر کے اوپر لکھا ہے داتا صاحب جائیں تو نیچے جائیے گا ضرور اور نیچے وہ قبر آپ کسی سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ وہ نیچے کی قبریں وہاں پر وہ فاروخ صاحب کی وہ قبر وہاں پر آج بھی موجود ہے میں نے جب بیسوان سی پارہ شروع کیا کیا کمال کا کلام میرے رب نے فرمایا رب کریم نے فرمایا کون ہے جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کی اور تمہارے لئے آسمانوں سے جس نے پانی نازل کی اور وہ پانی کی جس کے ذریعے سے تم کو یہ زراعت ملتی ہے یہ پیاز یہ آلو اور یہ ساری سبزیاں جو تم کو ملتی ہیں یہ سارے پھل جو تم کو ملتے ہیں مختلف قسموں کے کون ہے ان تمام زراعت کو پیدا کرنے والا ہے کوئی خدا کے ساتھ دوسرا خدا بولو میرے رب نے چیلنج کیا پھر دوسری آیت میں فرمایا کون ہے ایک کا پانی نمکین ایک کا میٹھا ہے ادھر کی مچھلی ادھر نہیں ادھر کی مچھلی ادھر نہیں مچھلی تو دور کی بات ہے ادھر کا ایک قطرہ ادھر نہیں جا سکتا ادھر کا ایک قطرہ ادھر نہیں آسکتا میرے رب نے فرمایا اے کوئی خدا کے ساتھ دوسرا خدا اَلَهُمَّا عَلَّا پھر تیسری آیت میں فرمایا کون ہے اے جب تم ٹوٹے دل کے ساتھ کھڑ گڑاتے ہو اے کوئی خدا کے سیوہ کوئی دوسرا جو تمہاری فریاد کو سنے کیوں نہیں اس خدا کی طرف فریاد کرتے اس کے سیوہ کوئی نہیں ہے قلیل اممہ تذکرون تھوڑے سے بندے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں جو اسے یاد کرتے ہیں بندے کتنے ہیں تھوڑے سے زیادہ نہیں اس کے بعد رب کریم نے فرمایا کون ہے کہ جس نے دن اور رات کو جو ہے وہ زمین میں رکھا اور تم کو نکالا تاریکیوں سے نکالا اور تمہارے لئے رب کریم نے جو ہے وہ اتنی ساری خوشخبریاں رکھی اے کون کیوں پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کھراتے ہو تو رب کریم نے بار بار اس طرح سے اپنے بندوں کے اس یقین کو اُبھارنے کے لئے ہے کوئی ہے کوئی کوئی بھی نہیں ہے تو یہ سارا ذکر میرے رب کی وہدانیت اور اس کی بلندی شان کا یہ ذکر ہے آیت نمبر اسی پہ ہے اچھا پہلے جب ہم ان آیتوں کو بڑھتے تھے ہم باقادس کا جواب دیتے تھے لیکن پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی سمجھ بھی بڑھتی گئی ان آیتوں کو استعمال کیا جاتا جاہل قسم کے لوگ وہ اسے استعمال کرتے ہیں بے شک اے میرے محبوب آپ مردوں کو سنانی سکتے اور وہ گونگے اور وہ بہرے آپ ان کو سنانی سکتے وہ آپ کی پکار سنتی بھی نہیں ہے قبر میں جانے کے بعد کوئی کچھ نہیں سنتا اس آیت کو استدلال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے آیت تو پوری پڑھو آیت تو پوری پڑھو جب آیت پوری پڑھے گا نا تو پتا چلے گا جب وہ پیوٹ پھیر کے چلے ولید آپ کی نہیں سنے گا ابو جہل آپ کی نہیں سنے گا عطبہ نہیں سنے گا شیبہ نہیں سنے گا کیوں ان کے کانوں پر پردے ہیں یہاں پر وہ مراد نہیں ہے کہ وہ قبر میں چلا گیا وہ پیٹ پھیر کے چلنے والا مردہ نہیں ہوتا وہ زندہ ہوتا ہے لیکن رب نے فرمایا چلتا زمین پر ہے لیکن مردے سے بھی بہتر ہے حبیب کے چہرے کو جو دیکھ لے وہ کلمہ پڑھ لیتا یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ میرے حبیب کے سمجھانے کے باوجود بھی یہ کلمہ نہیں پڑھتے تو ایسے ایسے بے وقوف قسم کے لوگ قرآن کا درست دینے کے لیے آ جاتے ہیں کہ جن کو یہی نہیں پتا کہ یہ آیت کیا بس اس کا ایک مزاج ہے اس کو ایک لے کر بھٹا میں نے داتا صاحب کی مخالفت کرنی ہے میں نے خاجہ صاحب کی مخالفت کرنی ہے وہ قرآن مجید میں جگہ جگہ آتا ہے نا حسبی اللہ حسبی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے اس کا مطلب کیا میرے لیے اللہ کافی ہے اب میرے لیے اللہ کافی ہے یہ عقیدہ ہے نا اور رکشے پہ اسٹیکر لگا ہوا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے میں نے یہ عقیدہ تمہارا ہے کہ رکشے کا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہاں پر پہنچ گیا معاملہ ٹیکسی کے اوپر لگا ہوا آپ اس سے پوچھے تم نے یہ اسٹیکر کیوں لگا ہے جانتے ہیں وہ کیا کہے گا یار بھائی ہم لوگ یہ مزار اور یہ ولی اور یہ سارے بابا بابا کو ہم نہیں مانتے ہیں میرے لیے اللہ کافی ہے تم نے رکشہ کیوں چلا رہا ہے اللہ جب کافی ہے رکشہ کیوں چلا رہا ہے ٹیکسی کیوں چلا رہا ہے دکان کھول کے کیوں بیٹھا ہوا میرے لیے اللہ کافی ہے کہنے یہ رکشہ ٹیکسی یہ دکان میرے سبب ہے میرے رزق کا سبب ہے جب تیرا رکشہ رزق کا سبب بن سکتا ہے یعنی تو پورے محلے میں سب کی نیندیں خراب کرے ٹک ٹک کر کے اور اللہ تجھ کو روزی آتا کرے اگر اس کے محبوب کو کوئی محبت میں ڈوب کر پکارے اللہ محبوب کے صدقے روزی آتا نہیں کرے گا نہیں آتا کرے گا یعنی کیسی اقلیں ماری گئیں تو اس طرح سے قرآن مجید کا استدال غلط طریقے سے کیا جاتا اب سری پیش یہ کرنا ہے اور جنہوں نے وہ عقیدے اپنے بنائے تھے آج وہ خود اپنے عقیدوں سے توبہ کر کے الحمدللہ بیٹھ کر تو سلام پڑھنا شروع کر دیا کچھ دن کے بعد مجھے لگ رہا ہے یہ سب کھڑے ہو کے بھی پڑھ رہوں گے مگر یہ ذہن میں رکھیے گا مومن کا عمل دل سے ہوتا ہے اور منافق یوٹن والا ہوتا ہے ذہن میں رکھیے گا میں نے پہلے درس میں منافقین کے صفات بیان کیے تھے آئی صوفی عظم کے پیچ پر میری وہ تقریر ریکارڈ ہے جس کا دل چاہے جا کر وہاں پر وہ ان آیتوں کو سن سکتا ربک کریم نے پھر ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو تشریف لائیے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں جب پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام یہ میرے خدا کی شان اور اس کی طاقت اور قدرت ہے فرعون کو پہلے نجومیوں نے کہا تھا ان قریب وہ آنے والا ہے جو تیری فرعونیت کا تختہ الٹ کر رکھ دے گا اب فرعون کو بتا بھی دیا کہ تختہ تو تیرا الٹا جائے گا انسان بن جاتا بجائے انسان بننے کے اس نے کیا کیا کہنے میں لڑکے ہی مار دیتا ہوں نہ وہ پیدا ہوگا نہ تختہ الٹا ہوگا میرے رب سے چیلنج رب نے فرمایا لے دیکھ اب میں کیا کرتا سارے بچے قتل ہونے لگے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی گھڑی خریب ہوئی تو ربک کریم نے وہی فرما دی آپ کی والدہ کو کہ کسی پوشیدہ جگہ پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ ولادت ہوگی اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ ولادت ہوتے ہی آپ نے انہیں ایک باکس میں رکھنا ہے ایک ٹپے میں رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کرنا ہے ہم اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں بیٹا سمندر جانا آگے نہیں جانا ڈوب جاؤ گئی رب فرما رہا ہے ان کی والدہ کو کہ آپ نے اس کے حوالے کر دینا ہے آپ کا کام صرف وہاں تک پہنچانا ہے باقی کام ہمارا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے وہاں پر ان کو رکھا اور اس کے بعد میں نے کہا اس ماں کے دل سے پوچھو جس نے رکھا تھا اس ماں کو کروڑ سلام کیسی ماں ہیں اے کوئی ہم میں اپنے پیدا ہوتے ہی نو مولود بچے کو دریائے کے حوالے کرے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حوالے کیا اور دریائے کے ہچکولے اب لے کر چلے اس ڈبے کو اور جا کر لگایا فرعون کے محل کے ساتھ فرعون اور ان کی وہ دریائے کے کنارے بیٹھے تھے دیکھا ڈبا کے لگا تو فرعون نے کہا نکالو اس ڈبے کو جب نکالا اور اس کو کھولا تو اللہ کے رسول کا وہ چہرہ قلیم اللہ کا چہرہ کیسا چہرہ ہوگا جو اللہ سے کلام کرے نور میں جائے تو آواز آئے اے موسیٰ میں تمہارا خدا ہوں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ چمکتا چہرہ تو یہاں پر وہ ذکر آ گیا آیت نمبر نو میں کہا فرعون کی زوجہ نے فرعون کی زوجہ کون آسیہ جنتی عورت اور کائنات کی جو افضل ترین ولیہ ہیں ان میں آپ کا نام ہے آق علیہ السلام نے فرمایا تو آسیہ کہنے لگی کہ قُرَّتُ عَيْنِ اللِّي وَلَك کتنا حسین ہے یہ اے فرعون اس کو مارنا نہیں اس کو ہم اپنے گھر میں رکھتے ہیں یہ میری اور تیری آنکھوں کی تھنڈک بنے گا میری اور تیری آنکھوں کی تھنڈک بنے گا پتا یہ چلا کہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے کیا مطلب نیک بنا دے ان کو یہ ایسے کام کریں کہ جس سے ہماری آنکھوں کو قرار آئے اس لئے میں یہ دعا ہمیشہ مانگتا ہوں تو لا تقتلو اسے قتل نہیں کرنا آسیہ کہتی ہے لا تقتلو اسے قتل نہیں کرنا فیرعون کو کیا پتا تختہ الٹنے والا خود اس گھر میں پلناہا ہے یہ ہے میرے خدا کی قدرت ہم چاہیں تو اسی کے گھر میں اس کو پلوائیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر وہی پر پرورش پھائی اور اس کے بعد جو اس کا آل کیا وہ پوری دنیا جانتی ہے آج تک وہ عبرت کا نشان ہے اور بنا رہے گا انسانوں کو چاہیے کہ اپنے وجود میں سے غرور نکالیں اپنے وجود میں سے تکبر کو دور کریں کہ جس نے کہا تھا میں سب سے بڑا خدا ہوں میرے خدا نے اس کو پورے چہان کیلئے عبرت کا نشان بنا دیا اس کے بعد پر یہاں پر ایک بڑا عظیم واقعہ ہے سورة القصص میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جس وقت میں آپ مدین تشریف لائیں مدین یا علاقہ فلسطین کا ہی ہے وہاں پر جب آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ کوئے کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر بہت رش ہے اور اسی رش میں آپ نے دیکھا وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُمْ رَعَتَيْنِ تَزُودَان آپ نے دیکھا وہاں پر دو عورتوں کو دو لڑکیوں کو جو لوگوں سے دور کھڑی ہیں پردہ کیے ہوئے پردہ کیے ہوئے دور کھڑی ہیں تو آپ نے پوچھا ہم اس وقت تک اپنے برطن پانی سے نہیں بھریں گے جب تک کہ یہ رش ختم نہیں ہو جاتا مردوں کا سعیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی عورتوں کو مردوں کے رش میں جانا منع تھا اور یہ اس زمانے کی تربیتی یافتہ بچیاں تھی کہ جنہوں نے مردوں کے رش ختم ہونے کا انتظار کیا کہ جب یہ رش ختم ہو جائے گا پھر ہم جائیں گے اور اپنے برطن ہم بھریں گے ریاست مدینہ کا نام لے کر ایا کا نابدو ایا کا نستعین پڑھ کر تخریش شروع کرنا یہ ریاست مدینہ کا کردار نئی ہے کہ جن جلسوں کے اندر عورتوں کا جو حال ہوا جن رشوں کے اندر جہاں پر رمضان شریف کے مئینے میں بنگڑے اور ڈسکو اور گانے اور ناچ اور یہ ساری خرافات ہو میں نے کہا عیرت کی بات اس میں نہیں ہے کسی نے کہا یا رمضان کا مئینہ بن کرو نا یہ گانے اتنی اوچی اوچی آواز میں چلائیں ہوئے کہ نا چلائیں گے چلائیں گے اس میں حیرت کی بات نہیں ہے آقا علی صلی اللہ تو تسلیم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ ہر گھر سے اور گھر گھر سے گانوں کی آوازیں آئیں گے آج رمضان شریف کبھی احترام ختم ہو گیا ریاست مدینہ معاذ اللہ جن عورتوں کو اور جو حالات میں تو سب آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں سارے معاملات کیا ہے ان لڑکیوں نے یہ کہا کہ جب تک یہ مردوں کا رش ختم نہیں ہوگا ہم پانی بھرنے نہیں جائیں گے حالانکہ ان کی ضرورت اور انہوں نے کہا وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ہمارے والد بہت عمر والے ہیں اس لیے وہ پانی بھرنے نہیں آئے ہمارے ابا شیخ کبیر شیخ کہتے ہیں عمر رسیدہ شیخ کبیر ہمارے والد عمر والے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے برطن لیا اور ان کو پانی بھر کے دیا پتہ یہ چلا کہ اس طرح سے اگر کوئی مجبور عورت ہو اور اس کے لیے مدد کر دینا یہ نبی کی سنت ہیں آپ نے ان کے برطن بھر کے ناصری پانی دیا بلکہ ان کو پانی کافی دور تک پہنچا کر آئے رات یا دوسرا دن ہوا تو ان میں سے ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ میرے والد نے آپ کو یاد کیا ہے اگر آپ تشریف لائیں میرے والد آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ کوئی خیر کرے بھلائی کرے آپ کے گھروانوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ایک مسئلہ میں یہاں پر اور عرض کر دوں شرعی مسئلہ وہ یہ حجرِ اسوط کو چومنا سنت ہے مستحب ہے کارِ خیر ہے لیکن حرم کی زمی میں کسی کو مکہ مارنا کسی کو کونی دینا کسی کو پیچھے سے اعرام سے گھسیٹ کر ہٹانا یہ ویسے بھی فیل گناہِ کبیرہ ہے اور اگر کعبہ شریف کے اندر کرے تو پھر آپ کو پتہ ہے وہاں پر گناہ بھی کتنا کاؤنڈ ہوتا ہے پتہ ہے نا سب کو تو اگر کعبہ شریف کے اندر یہ عمل وہ کرے اور بعد میں آ کر اوٹل میں دوستوں کو بڑے فخر سے بتایا اب میں دھوک ایسے دی میں نے اور دھوک ایسے دی سامنے والے کو پیسے پکڑ کے گھسیٹا اور جا کر میں نے حجرِ اسوت کو چوم لیا میں نے وہاں آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے مآس اللہ کتنے گناہ آپ نے کمائے ایک مستحب عمل کرنے کے لیے خواتین حجرِ اسوت کو بوسا دے بالکل دے لیکن کب جب رشنا ہو مردوں کے حجوب میں مردوں کو گھسیٹتے ہوئے مردوں کو دباتے ہوئے ان کے بیچ میں دھتے ہوئے جا کر حجرِ اسوت کو چومنا اللہ یعظو باللہ مستحب کے لیے آپ نے وہاں پر کتنا بڑا ایسا کام کیا ہے عورتیں لگی بھی ہوتی وہاں پر اگر رشنا ہو تمیز سے عدب کے ساتھ بغیر مردوں کے عجوم میں گسے بغیر اگر آپ کو حجرِ اسوت کا بوسا نصیب ہو جاتا تو کر لیں ورنہ شریعت نے تو کہا ہے کہ دور سے بھی اگر بوسا لوگے تو ہو جائے گا ہوگا کہ نہیں ہوگا تواف کے دوران ہم لوگ کتنے دور سے بوسا پیش کرتے ہیں اور بوسا لے کر سبحان اللہ الحمدللہ پھر تواف شروع ہو جاتا تو یہ شرعی مسئلہ ہیں اللہ پاک امیں بچنے کی اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے شادی بیا کا موقع خوشی کے موقع عید کے موقع میلے اور فنکشن میں جانے کے موقع شریعت متحرہ نے کہا کہ ایسی محفلوں کے اندر کے جہاں پر مردوں کا خجوم اور عورتوں کا جانا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تھا تو سرور کونین کی امت میں اس پر عمل تو اور زیادہ ہونا چاہیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت میں فرعون کا تعاقب کیا اور فرعون کے ساتھ اب مقابلہ شروع ہوا تو آپ نے دعا مانگی تھی آپ نے دعا یہ مانگی تھی کہ اے میرے مالک میرے بھائی کو میرا بازو بنا دے اور میرے بھائی کی طاقت سے میری پشت کو مضبوط کر دے بھائی کی قدر پتہ چلی بھائی آپ کی قوت ہے بھائی آپ کی پشت کو مضبوط کرے لیکن بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے بھائی 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 کے لیے دل میں نفرت رکھے بھائی بھائی سے تکبر کرے ایک امیر ہے ایک غریب ہے تو امیر یہ کہے کہ اس سے میرا کیا تعلق یہ تو میری اسٹیٹس کے مطابق میرے مرتبے کے مطابق میرے مرتبے کے شان کے لائق نہیں تو رب نے فرمایا کہ فقیر امیر اس کا کوئی تعلق نہیں بھائی سے اپنا تعلق اچھا رکھنا کیونکہ تمہارا بھائی تمہاری قوت ہے لیکن ہماری بھائی کا رشتہ ہوتا کب ہے بھائی وہی ہوتا ہے جو نبی کا سچا غلام ہو جو سرکار کا سچا غلام ہو صلاة و سلام پڑھتے ہوئے جس کے چیرے پر بھگاڑ پیدا ہو جائے وہ بھائی نہیں ہو سکتا وہ بھائی اس لیے کہ ہماری رشتہ بلٹ کا نہیں ہوتا ہماری رشتہ ایمان کا ہے ہمارا رشتہ وہ صحابہ اکرام نے تو بھائی بھائی کی گردن ماری ایک مومن تھا ایک حضور کا دشمن تھا صدیق اکبر آپ نے اپنے والد کو تھپڑ مار دیا تھا پتہ ہیں آپ کو ابو قحافہ کو انہوں نے کوئی لفظ بولنے کی کوشش کی تھی حضور کی شانبے تھپڑ مارا دانٹ ٹوٹ گئے بے ہوش ہو گئے اپنا کہنا خبردار مجھے مارنا ہے مار لو مجھے کہنا ہے کہہ لو میں بیٹا ہوں میرے نبی کے لیے اگر ایک لفظ بھی بولا تو چھوڑوں گا نہیں قضوائے بدر کے بعد آپ کے بیٹے عبدالرہ ماننے کا بابا جان بدر کی وادی میں کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے باپ سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا فرمایا تو نے تو اپنی قوم سے وفا نہیں کی ہے لیکن ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑا ہم اپنے نبی سے ایسی محبت کرتے اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو بیٹا سمجھ کے کبھی معاف نہیں کرتا ہم بیٹوں کو معاف کرتے ہیں بات اگر نبی کی آ جائے تو پتہ یہ چلا کہ رشتہ تو نبی سے جو نبی کا نا ہو میرے مرشد حضور تاجو شریعہ فرماتے ہیں جو ہو نبی کا بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے جو نبی کا ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر جان و مال سب ان پہ فدا کر دے پھر رب کریم نے فرمایا آیت نمبر چھپن میں میرے حبیب آپ جسے چاہتے ہیں کہ اسے ہدایت نصیب ہو جائے تو اسے ہدایت نہیں ہوگی لیکن جسے اللہ چاہتا اسے ہدایت ملے گی اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کسے ہدایت دے جائے گی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے ہیں آقا کہ میری تو پوری امتی ہدایت پر آ جائے امت کے لیے جتنا نرم گوشہ حضور کا ہے تو پوری جماعت انبیاء میں سب سے نرم دل اگر اے تو وہ محبوب خدا کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم امارے آقا کا یہ میرے رب کا کرم ہے پیدا ہوئے تو دائیں کانے میں آزان بائیں میں اقامت اور ساتھ میں کسی نے کہا مبارک اور سب سے عظیم اور سب سے نرم دل والے نبی کے امتی بن گئے ہو آتوں میں پچاس پرسنٹ تو خوشخبری پہلے ہی مل جانی چاہیے کہ آدھا بیڑا تو تمہارا حضور کا امتی ہونے کی وجہ سے ہی پا رہے ایک ہوتا ہے نا کہ جناب امتحان کے اندر دو سوال پچاس نمبر اس کو ایسی مل جائیں گے پہلے زمانے میں مجھے نہیں پتا جب ہم نے امتحان دیا تھا نائن کا بیٹرک کا تو اس ٹیم پر شاید کوئی اس طرح کا قانون تھا کہ اگر حافظ قرآن ہے تو اس کو بیس نمبر ملتے تھے تو ہم اپنے نام کے ساتھ حافظ لکھتے تھے تاکہ ہمیں ایکسٹرا بیس نمبر ملے تو حضور کا امتی ہونے کے ناتے پچاس پرسنٹ تو ایسی معافی ہے سرکار کا امتی ہے نا حضور مفتی آزم کے سامنے کوئی خطاب کر رہے تھے وہ خطیب بھی کوئی ہوا مفتی آزم کے سامنے خطاب کرنے والا کوئی ہلکا بندہ ہوگا مفتی آزم ہن کے سامنے بڑا چلسہ اور وہ کوئی کئی سو علماء وہاں پر موجود اور صدارت مفتی آزم ہن کی تھی تو اس ٹائم کے شولہ بیان مقرر جو تھے وہ خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے خطاب کے در کہا کہ آج یہ حضور کی امت ایسی نافرمان ہو گئی اور ایسی جو ہے بدنصیب ہو گئی کہ رات بر جو ہے یہ سینما میں فلم دے کے اور صبح فجر نہ پڑے اور یہ سوتی رہتی ہے مفتی آزم اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے فرمایا توبہ کریں اور اپنے اس کلمے سے رجوع کریں کہ آپ نے یہ کیسے کہا کہ حضور کا امتی بدنصیب ہو ارے جب وہ حضور کا امتی ہو گیا تو بدنصیب ہو ہی نہیں سکتا بات سمجھ رہے آپ حضور کا امتی ہو گیا تو بدنصیب یہ اس کی خوشنصیبی ہی تو تھی کہ حضور کا امتی ہوا ہے یہ اس کی خوشنصیبی تھی ورنہ بنی اسرائیل میں بھی پیدا ہو سکتا تھا کسی اور قوم میں بھی وہ پیدا ہو سکتا تھا کروڑا کروڑ درود رب کریم نے فرمایا آیت نمبر 85 چلیں میں آپ کو ایک وظیفہ دے رہا ہوں ہمارا رودہ نہ کوئی نہ کوئی وظیفہ بھی ہوتا ہے آج کا وظیفہ میں وظیفہ دیتا ہوں آپ کو قرآن سے آیت نمبر 85 سورة القصص ان اللذی فرض علیک القرآن لرادکا الى معاد یہاں تک پڑھنا ہے آپ نے ان اللذی فرض علیک القرآن جس جگہ بیٹھے ہیں آپ نے اگر اس جگہ پر پڑھا ہے اللہ آپ کو دوبارہ مسجد میں لائے گا مدینہ پاک میں پڑھا تو مدینہ پاک میں لائے گا بغدہ شریف میں پڑھا تو بغدہ شریف میں لائے گا آقا کے دربار میں پڑھا تو آقا کے دربار میں لائے گا غوث کی بارگاہ میں پڑھا تو وہاں پر دوبارہ لائے گا حرم میں پڑھا تو عرم میں آئیں گے مینہ میں پڑھا تو مینہ میں آئیں گے عرفات میں پڑھا تو وہاں پر آئیں گے مزدلیفہ میں پڑھا تو وہاں پر آئیں گے جبل رحمت پر پڑھا تو وہاں پر آئیں گے جس مقام پر آپ نے یہ دعا پڑھی مردنے سے پہلے اللہ اس دعا کی برکت سے آپ کو وہ مقام دوبارہ عطا کرے گا یہ ہے اس دعا کی برکت تو ہم لوگ جب بھی مقدس مقامات پر ہوتے ہیں تو ہر جگہ پر اس دعا کو ہم پڑھتے ہیں اور یہ ہے وہ دعا کے بے شک اللہ نے فرض کر دیا آپ پر قرآن اور لوٹائے گا رب کریم دوبارہ اسی کی طرف سورہ قصص کی آخری آیت ہے رب کریم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ جنہوں نے دوسرا کوئی خدا ٹھہرایا نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا معبود انڈیا کے پارلیمنٹ کے اندر ایک ساڑی کے اندر کوئی اندو عورت ہے اس کو بڑی مرچے لگی بڑا چیخ چیخ اس نے پارلیمنٹ کے اندر خطاب کیا سال بر پہلے کی بات ہوگی ہے وہ خطاب شاید آپ نے سنا ہو وہ کہتی ہے سنو سنو پارلیمنٹیرین سنو ساری یہ صبح سے لے کر شام تک یہ مسلح ہمیں مسلمان کو کہتے ہیں مسلح کہ نہیں یہ مسلمان کہتے ہیں نا شدو اللہ الہ الا اللہ اور تم کو پتا ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے وہ اندوستان گاندی کی زمی پر میں نے کہا گاندی کیا آندی بھاڑ میں یہ گاندی کے ملک کے اندر یہ لوگ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی جو ہے وہ خدا نہیں ہے تو یہ تمہارے جتنے بھی شنکر کنکر ٹنکر پنکر یہ جتنے بھی تم نے بنائے ہوئے کہنے یہ سارے اس کے منکر ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھاگوان نہیں ہے مازاللہ تو یہ رب کریم نے اس قلمے کے اندر وہ طاقت اور روحانیت وہ رکھی ہے اگر واقعی میں تمہارے سینے کے اندر توحید اور رسالت کا یہ نور موجود ہے گفر پورا مل کر بھی آ جائے تو تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا یہ ایمان کی طاقت ہے اگر مومن سمجھے تو رب کریم نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں اللہ کے سوا جو دل کے اندر یہ ایمان لے کر گھومتا ہو خدا کے سوا کوئی نہیں میرے دل میں خدا ہے میرے دل میں پیارے مصطفیٰ ہیں یہ طاقت ہے ایمانی طاقت اس لئے تو فرما ایک مومن بیس کافروں پہ بھاری ہے اگر وہ سمجھے تو اور اگر نہ سمجھے تو پھر تو وہ یہی کرے گا کہ ہم فرانس کے ساتھ تعلقات غراب نہیں کر سکتے جو اور اب ہمارا نراض ہو جائے گا تو ہماری روزی روٹی کا کیا ہوگا میں نماز اللہ ایمان والا ایسی بات کریں نہیں سکتا ارے ہم تو پیدا نہیں بھی ہوئے تھے تو ہمارے خدا نے ہمارا رزق بھی لکھ دیا تھا ہماری عمر بھی لکھتی تھی ہماری زندگی بھی لکھتی تھی اور یہ بھی لکھا تھا کہ ایمان پر مرے گا کہ کفر پر مرے گا روٹی کپڑے مکان کی بات تو تم کرتے ہو اوہ میرے خدا نے تو پیدا انہیں جب چالیس دن کے تھے تب ہی ہمارے مقدر میں سب لکھ دیا تھا ہر چیز بنا ہو جائے گی اللہ وجہ مگر میرے رب کی ذات باقی رہے گی اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے بار بار قرآن تمہیں بلا رہا ہے کہ جس ماں نے تم کو پیدا کیا جب تک کہ رات اس کا چیرہ نہیں دیکھتے تم کو سکون نہیں ملتا یہ ماں ہے اس نے پیدا کیا ہے جب جنم دینے والے کے پاس دوڑ کر تم پلٹ کر جاتے ہو تو جس نے زندگی تھی اے اس کی طرف لوٹ کر کیوں نہیں آتے جس نے تمہارے ہاتھوں کو ایک برابر بنایا تمہاری زبان کو تمہارے موں کے حساب سے بنایا جب اتنا سا موں تھا تو اتنی سی زبان تھی جب اتنا بڑا موں ہوا تو اتنی بڑی زبان ہوئی فسوہ کفا آدلک ہے کوئی ایسا بنانے والا انگلیوں کو ایسے کر کے دیکھ لینا سینٹی کا فرق نہیں ہوگا فرمایا کیسا بنائے ہم نے اللذی شا رکبک ہم نے کیسا بنائے فسوہ کفا آدلک فی ایسورت ما شاہ ربک رکبک دیکھئے آپ نے ہماری ترکیب اس کو کہتے ہیں ترکیب کیسا ہم نے آپ کو بنایا ہے واپس آجا نا پیارے بنانے کے بعد کوئی احسان نہیں جتلایا اب بھی ہم کہتے ہیں بے رب بکل کریم واپس آجا رب تیرا کریمیں ماف کر دے گا آ تو صحیح فرمایا کہ حکومت اسی کی اور سب نے ہلاک ہونا ہے لیکن وہ خدا ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا سورت الانکبوت کی پہلی آیت کیا گمان کیا لوگوں نے کہ ایسے ہی جنت میں داقل کر دیئے جائیں گے اور ان کا حساب اور امتحان نہیں ہوگا امتحان تو ہم ایسا لیں گے کبھی تمہیں آزمائیں گے موت کے ڈر سے کبھی تمہیں آزمائیں گے رسک کی قلت سے کبھی تمہیں آزمائیں گے چار بچے تھے چاروں چلے گئے کبھی آزمائیں گے بیماری میں کبھی آزمائیں گے باطل کے لشکر کے دستے کھڑے ہوں گے اور اس ٹیم دیکھیں گے تمہارے پاؤں ٹکتے ہیں کہ نہیں ہم آزماتے رہیں گے تمہیں جو آزمائش میں پورا اتر گیا وہی چندت میں داخل ہوگا یہ خطاب ایمان والوں سے ہے اگر تھنڈے تھنڈے کے اندر جنت نصیب ہو جاتی تو پھر کیا ضرورتی صدیق اکبر کو بدر میں جانے کی اہد میں جانے کی قندق میں جانے کی تبوک میں جانے کی اور یرموک کا تو قائدی خود ابو بکر صدیق ہے کیا ضرورتی مسلمہ کے خلاف اتنا بڑا لشکر کھڑا کرنے کی کوئی وجہ تو ہے ہاں جب تک تمہاری رگوں کے اندر خون دوڑنا اور سانسوں کی دور کا یہ رشتہ تمہارے دل کے ساتھ بندہ ہوا ہے تم کو یہ کرنا پڑے گا آج کل ہم لوگ کہتے ہیں نہیں جناب بس پانچ وقت کی نماز پڑھو جلدی سے گھر پہنچو تھنڈے تھنڈے بے گاڑی تھنڈی کمرہ تھنڈا سب ٹھنڈا ٹھنڈا رب نے فرمایا گرما گرم کر کے آؤ پھر تھنڈی تھنڈی جنت ہم تم کو عطا کریں گے آدھرا گرما گرمی کر کے آؤ نا پھر ہم تم کو دیں گے تھنڈی والی جنت پوچھو ممتاز قادری سے کیسی ملی ہے رب کریم نے پھر فرمایا سیدنا نو علیہ السلام کے بارے میں کہہ سیدنا نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تھی کتنے کتنے سال ساڑھے نو سو سال مجھے کبھی کوئی کہتا ہے لہم صاحب تھکتے نہیں ہیں صبح شام بیان 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 میں نے کہا انہوں نے ساڑھے نو سو سال بیان کیا ہے کتنے سال ساڑھے نو سو سال بیان کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں نبی رسول خود نبی رسول جو بخشا ہوا معصوم ہو انہوں نے اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے ساڑھے نو سو سال یہ کام کیا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہم کہیں کہ ہم نے دین پر احسان کیا ماذ اللہ یہ تو میرے رب کا احسان ہے کہ جس نے میری زبان پر اپنا مقدس کلام جاری کر دیا یہ میں تو بار بار کروڑا کرو میں ہر ترابی کے بار میں ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے مالک اگر میں بھی کہیں تو میں بھی کہیں جلسے میں کھڑا ہوا جھنڈا لے کے کھڑا ہوا ہوتا اگلی باری سمجھ باری آپ کے یہ میرے رب کی شان ہے مجھ پر میرے رب کا فضل ہے آپ پر رب کا فضل ہے کہ آپ کو اس دور پرفتن میں بھی اپنے گھر میں جگہ دی ہے اور اس کے مقدس کلام کی آیتوں کو آپ سن رہے ہیں آپ کو کیا پتہ اس وقت میرے رب کی کتنی رحمتوں کی بارش آپ پہ ہو رہی ہے اگر وہ نظر آ جائے نا بارش ارے پورا جہاں پورے جہاں کو ٹھکڑا کہ یہاں پر بیٹھا ہوگا اگر وہ نظر آ جائے اسے جو رب کریم اس وقت عطا فرما رہا ہے پھر فرمایا ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو آپ کی کشتی میں آ گئے تھے وہ اصحاب السفینہ جو آپ کی کشتی میں آ گئے ہم نے ان کو نجات دی اور ہم نے کر دیا آپ کے اس طوفان کو پورے جہاں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی طوفان نو کو رب نے ایک بہت عظیم نشانی بنا دی چلیں وقت کافی ہو گیا اب بالکل اختتام پر میں آتا ہوں اس صورت کا نام ہے صورت الانقبوت انقبوت کس کو کہتے ہیں مکڑی کو اور مکڑی کے جالے کو کیا کہتے ہیں انقبوت بیت الانقبوت مکڑی کا جالا اس کا ذکر ہے رب کریم نے فرمایا ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا سمجھ لیا وہ سارے بنا لیا مائیکل ٹون اور جینسن اور پتہ نہیں کون کون سے اس کے بعد ہندووں کے اندر چلے جا تو وہ سونڈ والا تو چھے ہاتھ والی تو لمبی زبان والی تو کالی میہ تو دیوتا پتہ نہیں دیوی کیا کچھ بنا ہوا ہے ہندووں کے اندر تو ہتنی زیادہ توہم پرستی ہے صبح اببہ مرے دوپہر میں چتا کو آگ جلا کر وہ راک کو انہوں نے ڈالا گنگا میں وہ راک پتہ نہیں کہاں گئی ہتنی سی راک تھی وہ بھی چلی گئی شام کو کوئی کی بلی آئی پر رام استغفر کہنے کون ہے کہنے اببہ آئے بلی کی صورت میں اببہ آئے رب نے فرمایا اقلیں ماری گئیں افل لکم تمہاری اقلوں پہ تف ہے یعنی تم کہتو ہم زمانے کے سب سے بڑے چیمپئن اوشیار قسم کے لوگ ہیں ابھی یہ بلی آرہی ہے تُو کہہ رہا اببہ آگئے تو ہم پرستی سے اسلام نے الحمدللہ مسلمانوں کو دور رکھا ہے اس لیے اقلی صلات و تسلیم نے کیا فرمایا وہ پہلے سبانے میں کیا ہوتا تھا وہ پرندہ اڑاتے تھے کہنا دائیں طرف چلا گیا خیر ہے بائیں طرف چلا گیا کہنا کام نہیں کرنا پھر تیر ہوا میں چھوڑتے تھے اگر تیر دائیں طرف گیا کہنا خیر ہے بائیں طرف گیا کہنا کام نہیں کرنا اقلی صلیم نے فرمایا لا تیارا نہ پرندہ ہے اور اسی طرح سے ایک اور لفظ آپ نے ارشاد فرمایا فرمایا تمہارے لئے سب سے بہترین یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو دعا دے دو تم اپنے بھائی کو دعا دے دو کیسے کہنا اگر غازی جہاد کے لئے جا رہا ہے تو اس کو بولنا منصور انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ پلٹو گے اگر حج پر جا رہا ہے تو کہو مبرور انشاءاللہ ایسے لوٹو گے جیسے تمہاری ماں نے آج ہی تم کو جنم دیا اگر وہ کسی کی زیارت کے لئے جا رہا ہے تو کہو مقبول اللہ تیری زیارت کو مقبول کرے یہ عقلی صلاة و تسلیم نے فرمایا تو اسلام کے اندر یہ ساری طعم پرستی اور اس طرح فرمایا ناس سفر وہ کہتے تھے جاہلیت میں کہ ایک سال کا سفر برکت والا ہے ایک سال کا سفر منحوس ہے کسی گھر پر اگر اللو گزر جائے کہنے لگے آج اس گھر کے اندر دیت پکی ہے پھر تو بندہ گن لے کر بیٹھا رہے محلے میں اپنے گھر کی کھڑکیوں پر اللو نہ آنے پائے جس دن اللو آیا یہ اللو گیا تو عقلی صلاة و تسلیم نے فرمایا کہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ اسلام کے اندر نہیں ہے اللو کے آ جانے سے موت ہو جانا اور سفر کا مہینہ آ جانے سے منحوسیت کا آنا تیرا دن اس کے بڑے ہوتے ہیں تیرا دن کے بعد غصل کر لینا تیرا دن تک کوئی شادی بھیا نہیں کرنا طوفان آئے گا مسئیبت آئے گی تو ہم پرست آج بھی ہیں وہ سفر کے مہینے آنے سے پہلی شروع ہو جاتا ہے بھائی نہیں ہے بھائی کچھ نہیں ہے پھر اب لوگوں میں کافی حد تک سمجھداری آ گئی ہے ورنہ تو سفر کا آخری بد قوم ایسے بیری کے پتے سے نہ آتی تھی شہر کے اندر بیری کے درخت ختم ہو جاتے تھے آہ آہ یہ پاکی حاصل کر گئی جھوڑے گا تو خیر اس طرح بھی سارے مہینے برکت والے ساری راتیں برکت والی سارے دن برکت والے سارے مہینے سارے سال سارے دن بس شرط یہ ہے کہ تمہارا رشتہ کر تمہارے خدا کے ساتھ مضبوط ہے تمہارا چلنا برکت تمہارا سونا برکت تمہارا کھانا برکت شرط یہ ہے کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے فرمایا ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا مابود بنا لیا تو ان کے گھر تو ایسے ان کی حیثیت ان کی مثال ایسے جیسے مکڑی اب یہ مکڑی کی مثال میرے رب نے کیوں دی چلے میں تھوڑی زی داستان آپ کو بتاتا ہوں یہ جو جالہ بنتی ہے نا یہ مکڑی بنتی ہے ایک اس مطلب مکڑا ایک ہوتی ہے مکڑی مکڑا جالہ نہیں بنتا جالہ کون مکڑی بنتی ہے اچھا پھر یہ اپنے جالے میں انڈے دیتی ہے اچھا جیسی انڈے دیتی ہے اب مکڑے کی انٹری بند جالے میں نہیں آ سکتا جیسی آگا مار کے بھگائی کی کیوں کہ وہ انڈے کھا جاتا ہے اب ہوئے بچے جیسے یہ بچے بڑے ہوتے ہیں یہ بچے بڑے ہوتے ہی سب سے پہلے اپنی امہ کو مار کے نکال دیتے ہیں یہ میں مکڑیوں کی خصلت بتا رہا ہوں رب نے فرمایا دو طرح سے ایک تو ان کا جالہ بہت کمزور ہے بھئی مانو تمہاری زندگی مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے اے مومن اگر پھوک مار دے تو تم تباہ ہو جاؤ گے یہ تمہاری عوقات ہے اے اس پر ایمان میں نے کہا یہ باتیں پڑھ کر سناؤنا غیرتمن مومنوں کو کہ تمہاری طاقت یہ ہے تمہارے سامنے امریکہ مکڑی کا جالہ ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے تم نے کیا کرنا ہے ساڑے نو سو کا لشکر لے کر آیا تھا ابو جہل بدر کی وادی میں کلات آ رہی ہے تین سو تیرہ سات تلوارے لے کر کھڑے ہو گئے تھے نہ پیٹ میں کھانا نہ بدن پہ کپڑے پیون والے کپڑے میرے رب نے فرمایا تم نے سری پتر میں اترنا ہے باقی پانچ ہزار فرشتے ہم بھیجیں گے اتروں تو صحیح ان کی عوقات بس اتنی ہے ان کی عوقات بس اتنی ہے مکڑی کے جالے کی جیسی پھر رب کریم نے کیا فرمایا فرمایا کہ جس طرح سے مکڑی کے بچے مار کر اس کو نکال دیتے ہیں کافروں کے گھر میں بھی جھانک کر دیکھ لیں ان کے بچے بھی مار کر اپنے ماں باپ کو نکال دیتے ہیں جنہوں نے خدا کو نہیں مانا پھر وہ کسی کو بھی نہیں مانتے نہ وہ اپنی ماں کو مانتے نہ وہ اپنے باپ کو مانتے یہ دونوں مانے اس کے اندر ہے وَإِنَّا أَوْحَنَا الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ اور تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہے لیکن میرے رب نے فرمایا کہ جس کو تم سب سے زیادہ کمزور سمجھتے ہو اس کے لئے کوئی ہم نے عظیم لشکر نہیں ہم تو مکڑی سے بھی اپنے حبیب کا دفاع کرا لیتے ہیں کارے سور میں ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا مکڑی نے جالا بنا اور قریش وہاں پر آئے دیکھ کر چلے گئے کہنا اگر یہ اندر گیا ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا جالا سلامت ہے اس کا مطلب اندر نہیں گیا اور یہ واپس چلے گئے تو رب نے فرمایا ایک مکڑی سے بھی ہم نے اپنے حبیب کا دفاع کروا دیا اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ تم کرو نہ کرو کرو گے تو یہ تمہارے اپنی عزت بڑے گی اس لئے کہ عزت ملتی ہے ہی اسی ہے کہ جو نبی کی عزت پر قربان ہو صدیق اکبر قربان ہوئے پورے جہاں میں سب سے اونچا نام میرے دادا صدیق اکبر کا ہے وہ قربان ہوئے ہیں اقلی صلات و تسلیم پر تو جو ان کی عزت پر قربان ہو ہوتا ہے علم الدین کو آج بھی قوم سلام کرتی ہے کہ نہیں غازی علم الدین کے مزار پر میں گیا آپ کے مزار شریف کی ایک برکت ہے کہ جب بھی جس وقت بھی آدھی رات میں بھی آپ چلے جائیں تو پھولوں کے ٹوکریں وہاں بھرے پڑے رہتے ہیں کون لاتا ہے کون دیتا ہے کس نے رکھا کسی کو نہیں بتا کہنے لگے یہ تو چمن مصطفیٰ کے وہ گل ہیں کہ جہاں سے ہمیشہ پھول آتے رہتے ہیں جو حضور کے نام پر قربان ہو تو پھر ان کے لیے ایسے ہی پھول آتے رہتے ہیں اور غازی ملک ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تو میں نے خجر شریفہ جو سرکار کے خجر شریفہ کے سب سے پرانے خاتم ہیں میں نے اپنے کانوں سے ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے گھر میں یہ سنا تھا اور غازی صاحب کی فیملی ساتھ تھی اور میں عربی میں غازی صاحب کی شان ان کو بتا رہا تھا تو اچانک انہوں نے فرمایا کہ تم ممتاز قادری کے بارے میں مجھے کیا بتاتے ہو میں نے تو اس کو دیکھا ارے سرکار نے اس کو صفحہ کے چبوترے پہ تو جگہ آتا کی ہے اور یہ بات اقر خواب میں ان کی اہلیہ نے یہی واقعہ دیکھا تھا اس وقت میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جب یہ بات انہوں نے کی اور وہ اہلیہ اس وقت میں وہاں پر موجود تھی جب میں نے یہ ترجمہ کیا تو یہاں پر ربی کریم نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی اس کے بعد ہم یہ مثالیں جو پیش کرتے ہیں قرآن میں مکڑی کی مچھر کی اور مکھی کی اور یہ چھوٹے چھوٹے اشرات کی جو ہم مثالیں پیش کرتے ہیں نا ہاں اقل والوں کے لیے بے اقلوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اسے بے اقلوں کے لیے فائدہ نہیں لیکن جن کو ہم نے علم عطا کیا ہے وہ ان مثالوں سے بڑے بڑے درس حاصل کرتے ہیں اپنے مزاج کو ہمیشہ وسی رکھیں اور اپنے اس اقل کو اپنے رب کے نور سے منور رکھیں کہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت میرے خدا کی ہے اور وہ خدا میرے دل میں سندہ ہے آئیے ایمانوں انا چاہیے اس کے بعد فرمایا اللہ نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا حق ہے بالکل حق ہے اے مومنوں یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے یہ زمین اور یہ آسمان اے میرے مالک ہمیشہ اپنی نشانیاں دیکھنے اور اس پر یقین رکھنے کی ہمیشہ دولت عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ BH了 یا حبیچ یا حبیب addition یا حبیب یا رسول الله یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیتا یا حبیب سلام علیتا صلوات اللہ علیتا انتا فی البجدان حی انتا للعینین ضی انتا عند الحوض ری انتا هاد وصفی یا حبیب یا نبی اللہ یا نبی سلام علیتا یا رسول سلام علیتا یا حبیب سلام علیتا صلوات اللہ علیتا صلوات السلام علیتا یا رسول اللہ صلوات السلام علیتا یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک اجمعین اللہ مصلی علی سیدنا ونبیتنا ومولانا محمد مبارک وصلی وصلی علیتا اے میرے مالک قرآن کی ان آیتوں سے ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرما تیری ذات پر یقین کی جو ہماری صفت ہے اس میں قوت اتا فرما اے میرے مالک مسلمانوں کو تیری ذات پر یقین اور توقل کرنے کی نعمت اتا فرما اور اس قوت سے ہمارے قدموں کو استقامت اتا فرما ہمارے سینوں کو کشادہ کر دے ہمارے دلوں کو وسیع کر دے ایمان اسلام تیرے نام اور حبیب کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ اتا فرما ملک و ملت کے کام آنے کی ہمیں توفیق اتا فرما ہمارے پاکستان کی خیر فرما اس ملک کو شریروں کے شر سے بچا جس نام پر یہ ملک بنا اس نام پر اور اس کام پر قیامت تک اس ملک کو آباد رکھ اور اس ملک میں رہنے والوں کو اسی کام پر ہمیشہ آباد رکھ اے میرے مالک ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب علی صلاحات و تسلیم کے صدق تفیل اپنی بارگاہ میں قبول فرما وصل اللہ وسلم على سکیتینا محمد وعنی آلی وصحبی اجمائین رحمتی کا یا رحم الرحمن رحمین